ورلڈ اکنامک فارم نے بھی پاکستان کی مایشت کے لیے خطرے کی گھنٹی پجا دی پاکستان کی ریٹنگ تین درجے گرہ دی پاکستان بارہ کارکردگی آشاریوں میں سے ادارہ جاتی کارکردگی فہرس میں ایک سو دس نمبر پر چلا گیا انفراسٹرکچر کی بنیاد پر پاکستان کا نمبر گر کر ترانوے اور میکرو اکنامک درجہ بندی میں کم ہو کر ایک سو تین ہو گیا کرزہ لے کر کارکردگی نہ دکھانے پر منفی ریمارکس ایشیای ترقیاتی بینک نے کرزہ لینے والے ممالک کی ریٹنگ جاری کر دی پاکستان کی بیرونی کرزہ لے کر واپس کرنے کی ریٹنگ غیر اتمنان بخش قرار ریپورٹ کے مطابق متبادل توانائی کے منصوبوں کے لیے پاکستان نے بھارت کے بعد سب سے زیادہ کرزہ لیا طریقہ ایکار پر عمل میں ناکامی کے باعث کرزہ کم کر کے 6.2 ارب ڈالر کر دیا گیا فضل الرحمان کا آزادی مارچ 27 کی وجہ 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل کرنے کا فیصلہ 27 اکتوبر کو کشمیر پر یوم سیاہ کے سلسلے میں ملک بھر میں ریلیاں ہوں گی جس کے بعد جلوس اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے مارچ میں شمولیت کے لیے عمر کی کم سے کم حد 18 سال مقرر ادھر پاکستان انجنرنگ کاؤنسل کے وفت کی فضل الرحمان سے ملاقات آزادی مارچ میں ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے دھرنا انتظامیہ کی اجازت سے مشروط کر دیا آزادی مارچ کے خلاف درخواست قسمات چیف جسٹس اتر مینالا نے ریمارکس دیئے کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ کا کام ہے دھرنے کو ریگولیٹ کریں احتجاج بنیادی حق ہے لیکن شہریوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے ادھر جے یو آئی نے ڈی چاک پر مارچ کے لیے درخواست دی دوسری جانب اسلام آباد پولیس کی چھٹیا منصور مالانا عبدالغفور ہیدری کا کہنا ہے ہائی کوٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر اس حوالے سے متفرق پٹیشن بھی دائر کر دی وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے لیے بہتر ہوگا وہ ستہ آئیس اکتوبر کو گھر سے نہ نکلیں ادھر جے یو آئی نے سائبر کرائم کو جالی ہدایت نامہ اور دیگر جالی خطوط بنانے والوں کے خلاف کاریوائی کے لیے درخواست ہی دے دی پرداز آشی قوان کا فضل الرحمن پر عمران خان سے ذاتی اناد رکھنے کا اجزام شہوال صریف کی زیر صدارت نون لی کے سینئر رہنواوں کا لاہور میں اجلاس ذرائع کے مطابق کچھ لیگی رہنوا اب بھی احتجاج کے حق میں نہیں مزید غارخوز کا مشورہ دیا شہوال شریف کل نواز شریف کو زفارشات پیش کریں گے جو مارچ میں شمولیت کے متعلق حتمی فیصلہ کریں گے ادھر احسن اقبال کا کہنا ہے پاکستانی 80 فیصد آبادی مہنگائی سمیت ملکی حالات سے پریشان مزیراعظم چین کا دورہ مکمل کر کے وطن باپس روانہ دورے کا علامیہ جاری پاکستان اور چین کا سٹیٹیجک شراکتداری کو نئی جہد دینے پر اتفا عمران خان نے چین کے صدرشی جنپنگ سے بھی ملاقات کی وفوت کی سطح پر باتچیت میں وزراء آرمی چیپ اور ڈی جی آئی ایس آئی شریک ہوئے وزیراعظم کی ہاتھی کلچر کانفرنس میں شرکت چیئرمن پیپلز کانگرس سے بھی ملے وزیراعظم کا روامہ دو مرتبہ سعودی عرب کا دورہ متوقع ہے عمران خان کے روامہ کے وسط میں سعودی عرب جانے کا امکان 29 اکتوبر کو بھی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جائیں گے دعوت سعودی فرماروہ شاہ سلمان نے دی عمران خان کا ایران کا دورہ بھی جلد متوقع ہے چیئرمن نیب حکومت کے ہاتھوں بلاک میل ہوئے ہیں نیب پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کاروائی گناہ کبیرہ سمجھتا ہے سعید غنی کے پریس کانفرنس کہا اجاز جاکرانی کے ساتھ ڈکیٹس جیسا برتاؤ کیا گیا ایسا رویہ ناقابل قبول ہے اجاز جاکرانی بولے الیکشن میں ناہرانے پر اب سیاسی کیس بنائے جا رہے ہیں فرانس سے ملنے والے رافیل تیاروں پر چڑھاوے تاہم پرسی کا شکار بھارتی وزیر دفاع تنزوں میں دا کر نشانہ بن گئے راجنات سنگھ نے تیارے پر ہندو مذہبی نارا درش کر کے کوکپٹ کے سامنے ناریل اور ٹائروں کے آگے دو لیمو رکھے سابق بھارتی جج مرکنڈے کاٹی جو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں بھارتی فاد جالی اور اس لحے کے لیے دوسرے ممالک کی محتاج ہے کیمیا کے شعبے میں بھی نوبیل انام تین سازدانوں کو مشترکہ طور پر ملے گا انام لیتھیم بیٹری بنا نے فردیا گیا سازدانوں کا تعلق جرمنی برطانیہ اور جیپان سے ہے تو پاکستان پوسٹ نے کام کیا شروع کر دیا آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پندرہ سو پچھتر ایسے لوگ جو گھر میں بیٹھ کے اپنا کام کرنے ہیں جو چھوٹا کاروبار کرنے ہیں ہم نے ان کو آفر کی کہ آپ کا میں دکان آپ کا میں دکاندار میں آپ کے لیے چیز بیٹھوں گا آپ نے سب تصویر دینی ہے تصویر ہم نے پورٹل پر دینی ہے ہائپر لینک اپنے ویب سائٹ سے دینی ہے آپ کے لیے چیزیں بیٹھنی ہے اور ابھی تک چار لاکھ سے اوپر ان کے جو آئیٹمز ہیں ہم ان کا پیسہ بھی پہنچا چکے ہیں اور ان کے لیے وہ چیز بھی بیٹھ چکے ہیں تو ہم نے یہ شروع کر دیا پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پرامنیسٹر صاحب نے ایک اور اینانونسمنٹ کی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ ریسٹاؤسز تو یہاں پہ ہمارے ریسٹاؤسز کی کیونکہ آپ نے دو کام کرنے تھے جو پرامنیسٹر صاحب کہتے ہیں ایک تو آپ نے خسارے میں ادارے ہوتے تو اس کے نقصان کیا ہوتا ہے کہ سیاد تعلیم صاحب پانی کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جو پیسہ لگنا ہوتا ہے غربت کے خاتمی کے اوپر وہ ان اداروں کی تنخواہ ان کے مراعات پورا کرنے کے لیے وہ پیسہ جو سیاد تعلیم پانی غربت کے خاتمی ان کے اوپر لگنا ہے وہ ان اداروں میں چلا جاتا ہے ہم نے کیا کہ اپنے خرچے بھی کم کرنے تھے اپنا ریوینو بھی بڑھانا تھا خرچے کس طرح کم کی ہیں کہ ایک تو جو ویزرز ہوتے تھے اس کو ہم نے کنٹرول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹاؤسز تھے آفیسرز وہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ خرچے بھی ہوتے تھے لیکن اب ہم نے کیا کیا کہ خرچہ تو ہم نے ایک روپیا کے نہیں کیا اس پہ لیکن ہم نے چالیس لاکھ سے زیادہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کمالیا کیونکہ جو عوام کیلئے ہم نے کول دیئے عوام کو سستہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ رہائش پذیر بھی ہو رہے ہیں پروپٹیز نکلی ہیں دبائی میں نکلی ہیں امریکہ میں نکلی ہیں جو اس نے مانی ہیں کہ ہاں یہ پروپٹیز میری تھیں اور اس پر اس نے اف بی آر کو جرمانے بھرے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر اس بات کو تسلیم کیا ہے نیب آجتے ہیں کو اس سے نہیں پوچھتے اس کے پر جلتے ہیں اس طرف جاتے ہوئے کیلیمان کو صرف ایک دعا بلا کے پوچھ لیں کہ بھا جی یہ پروپٹی کدھر سے بنائی ہے یہ پیسہ کس کا ہے امران خان کا ہے شوکت خانم کا ہے کسی اور کا ہے بتاؤ تو اسی پیسہ کس کا ہے اس سے نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ ساری پروپٹی کہاں سے بنائی ہے پریال ٹائلپور صاحبہ کی کوئی پروپٹی ثابت نہیں ہے کہتے ہیں فلاں آدمی کی پروپٹی ان کی ہے فلاں آدمی کی پروپٹی ان کی ہے بھائی وہ تو بھی ثابت ہونی ہے جب ثابت کرو گے تو پھر ان کے خلاف کارائی کرو نا جس پر ثابت ہو گئی اس کے خلاف کارائی ہے کیوں نہیں کرتے ہو یہ صرف ایک نیا تماشا ہے یہ مختلف لوگوں کو ہماری پارٹی ریلشپ کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر ان کو سلطانی گواہ بناتے ہیں اور سلطانی گواہ بنا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ آسف علی زداری صاحب کے خلاف گواہی دے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی تم خرشی شاہ کے خلاف گواہی دے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی تم عجاز جکرانی کی خلاف بیان دے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک الزام میں چار آدمیوں پر اضام لگایا کہ جناب ایک ٹھیکے دار نے پیسہ کمایا غلط کمایا اور عجاز جکرانی کو دیا اور جس نے کمایا اس کو تم کہتے ہیں سلطانی گواہ بن جاؤ تم اس کو کہتے ہیں تم میں لٹکا دیں گے یہ مزا کے انصاف کے ساتھ یہ تماشا ہے یہ انتقامی کاروائیاں ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس حکومت کی نائلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس حکومت کی وجہ سے جو لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے جو مہنگائی اس ملک کے اوپر عذاب بن کر رازل ہو گئی ہے اس حکومت نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے یہ سارا تماشا اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ مہنگائی کی طرف نہ جائے لوگوں کی توجہ کشمیر کی طرف نہ جائے لوگوں کی توجہ حکومت کی نائلیوں نالائکیوں کی طرف نہ جائے لوگوں کی توجہ حکومت کے خلاف جو لوگوں میں حجان ہے اس سے ہٹ جائے اور صرف اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو کبھی اس کو پکڑو کبھی اس کو پکڑو تاکہ میڈیا پر وہ چیز چلتی رہے اور لوگ مہنگائی کو بھول جائیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اعتصاب کرنا ہے تو سب کا یقصہ کرو اگر اس ملک میں اعتصاب کرنا ہے تو قانون کے مطابق کرو اگر اس ملک میں اعتصاب کرنا ہے تو ساری جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف علیمہ خان کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف پیپلز پارٹی اور فریال ٹالکل کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف عمران خان کے لیے تقاضے مختلف عاصف علی زرداری کے لیے تقاضے مختلف یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اس سے ملک میں کبھی ترقی نہیں آئے گی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ یہ بار بار اس قسم کی حدقتیں کریں گے کہ کبھی کسی ایک کیٹگری کو نکال دو نیب کی تحقیقات سے کبھی دوسری کو نکال دو آپ کہہتے ہیں بیوروکریٹس کو نکال دو بزنسمنٹ کو نکال دو میں تو پھر پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر بزنسمنٹ نکال دی ہے بیوروکریٹس نکال دی ہے پی ٹی آئی پہلے نکلی ہوئے تو بچ کیا جاتا ہے بھائی پھر یہ چیئرمن نیب ہمارے لئے بنایا ہوا ہے چیئرمن نیب ہمارے لئے لگا ہوا ہے کہ نیپ کا ادارہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے پھر اس کا کام کیا رہ جاتا ہے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ چیئرمن نیپ کی جو کمزوری حکومت پکڑی ہوئی ہے چیئرمن نیپ کو جس کی بنیاد پر بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو ہے جو بار بار چلائی گئی وزیراعظم کی ٹیم کے رکن کے ٹی وی چینل پر چلائی گئی اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں چیئرمن نیپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ الزام ان پر غلط تھا اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور خاتون کے خلاف کارائی ہونی چاہیے جس نے چیئرمن نیپ کے خلاف الزام لگایا